اختلق کے لئے پیدا کیا انسان کو ورنہ اطاعت کے لئے کمنا تھے فرشتے بڑی خوشی اور مسرط کی بات ہے کہ آج فیل خانے کے اندر فیل خانہ جو حیضر آباد کا وہ عظیم الشان علاقہ ہے جس پہ حیضر آباد کو ناز ہے اور فخر ہے یہاں پہ جرمنٹن ہاسپیلز کی جانب سے جانب جمیر جواد صاحب خان اور ان کی پوری ٹیم یہاں پی آئی بی اور محمد اخیل صاحب حسن اتفاق سے جو سارے گوش آمل ڈیویزن کے تلنگانہ راستیہ سمیتی کے اخیلیتوں کے کنوینر ہیں اپنی ذات سے کنجمن ہیں اور بہترین کاریاں کرتا ہیں اور ہمارے جتنے بھی سماجی عدبی تیزی بھی سیاسی سقوطی جانب جو کام ہوتے ہیں اخیل بھائی بڑی خوش اسلوی کے ساتھ اس کو انجام دیتے ہیں آج کے انسانیے اس کے دور میں جبکہ مہنگائی نقطہ روز پہ بام روز پہ انسان کو زندہ رہنا ایک سوالی نشان بناوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیماریوں سے پریشانیوں سے مصیبتوں سے جانب جو تنگ دستی سے افلاس سے غریبی سے بیرزگاری سے اللہ محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ اپنی سلامتی اپنی حفاظ کی چادر کے سامنے اچھا رکھے لیکن جبکہ دماؤں کا مسئلہ ایسا ہے کہ ڈاٹروں کا کہ ان کی فیس ہو یا دمائے ہو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں ایسے ٹیم پہ ایک جیالہ ایسا اٹھائے فیل خانے سے محمد عقیل صاحب جن کی حرکیاتی جناب جو قیدت کے پرچم تلے آج غریبوں کو راحت مل رہی ہے سکون مل رہا ہے آرام مل رہا ہے چین مل رہا ہے جو دواء ایک روپے میں کر رہے تو چارانے میں جناب جو مہیا کی جاری ہے آج کیا جو عظیم الشان پہمانے پر میڈیکل کیمپ جناب جو غریبوں کے لیے مظلموں کے لیے اور ضرورت مندوں کے لیے فیل خانے میں فری طور پر لگایا گیا ہے ان کی تمام دوائیات وغیرہ محمد عقیل صاحب کے طرف سے مہیا کی گئی ہے یہ بڑی اور خوشی اور مسرد شادمانی کی بات ہے کہ انسان جب کچھ ہوتا ہے تو ساری کائنات بھی دنواز ہو جاتی ہے اور دیکھئے خوشی اور مسرد کی تلاش میں انسان ساری زندگی پر جدویت کرتا ہے لیکن ہوتا ایسا ہے کہ خوشی کبھی انسان یہاں آیتی ہے اور کئی بہت خریب سے ہوتی ہوئی نکل جاتی ہے عقیل صاحب ان خوش خسمتوں میں ہیں جن کے تین دختران یہاں موجود ہیں سب سے زیادہ ہائیس رینک کے اندر جانا جو پورے تلنگانہ کے اندر میرٹ کے اندر کوئی لامے کوئی نیٹ میں اور اس کے اندر پاس ہوئی ہم دل کی گہرہیوں سے عقیل صاحب کو اور آپ کے گھرانوں کو اور آپ کی جو میڈیکل ٹیم ڈاکٹرز کی یہاں پر ہے اور جو سماجی کارکون اس کے اندر شامل ہیں پریس کا میڈیا کا اسپیشلی کریم ٹھوڑے کا تمام کا ہم دل کی گہرہیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور آخری میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ مالک تو مالکی حقیقی ہے تو مالکی حقیقی ہے تو رب العالمین ہیں تو اللہ اے اللہ تمام زمین اور آسمان کا نظام تیرے اشارے پہ چلتا ہے مالک ساری قدرت تیرے دسترس کے اندر ہیں اے اللہ جو لوگوں نے بھی یہاں سے دوا حاصل کیے ماضی میں ہو یا وہ یہ دوائیں تو فری دی گئی ہیں لیکن مالک ان تمام لوگوں کو تو شفق کلی عطا فرما سہت کلی عطا فرما درازی عمر عطا فرما اے اللہ مکمل تندرستی عطا فرما اے اللہ عقل صاحب کو حضر صاحب کو محمد آئر حسن صاحب کو میر جواز زرخان صاحب میر جواز زرخان صاحب کو سب کو مالک اپنی پناہ کی چ�ادر کے سائے میں رکھ اور اے اللہ تو خادر و مطلق ہے تیرا اعلان ہے کہ بے شک تمہارا رب جس کو چاہتا عزت دیتا ہے بے شک تمہارا رب بے شک تمہارا رب کائنات کے ذرہے ذرہ خادر و مطلق ہے تو اے اللہ ان تمام مجھے اپنی رحمتوں اپنے کرم اپنے فضل اپنی نظر کرم خاص کی چادر کے صحیح میں اچارک مالک جو ڈاکٹرز یہاں پہ آئے ہیں اپنی مصرویت چھوڑ گئے اللہ ان کو بھی نواز دے ان کے ہاتھوں میں شفہ کلی عطا فرمائے شہت کلی عطا فرمائے اللہ جس مریض کو یہ لوگ چھیلے مالک تو زامین بن جا ان کی شفہ کلی کے لیے شہت کلی کے لیے ساری خدرت تیری اللہ ساری سلطنت تیری ہے سارے آسمان اور زمین کا مالک تو ہے بادشاہ تو ہے اخضار تیرے ہاتھ میں ہم عقیل صاحب کی سلامتی کے لیے بہتری کے لیے روشن مستقبل کے لیے اور اللہ ان میں حمد دے عظم دے دعا گوئے مالک سے کہ ایسے کیم پورے شہر کے اندر ہوتے ہیں میں آخری میں محمد اسمائل رب انساری المعروف اردو انساری خائد تیار از عقیل صاحب سے آپ کی ٹیم سے اس بات کی ادبن التجا کروں گا گزارش کروں گا سماجت کروں گا یہ غریبی شہر میں چاروں طرف چاہیویے صاحب اپنے آپ اس کیم کو جو خالی فلخانی کے تر محضوظ مت کیجئے بلکہ شہر کے ہر گوشہ میں ہر گلیوں میں جہاں زردمند ہے جہاں تنگ دستی ہے جہاں افراس ہے جہاں غریبی ہے جہاں محرومی ہے آخر صاحب ہے اللہ جناب جو آپ کو اتحان نواز ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہرمائن سے ہم سب کو نواز ہے آپ انسانی کی خدمت کر رہے ہیں اللہ آپ کی خدمت کو خود اور آمین فرمائے وآخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین شکریہ خدا حافظ جائے تلنگان آج فلخانہ بستی میں بیگم بازار ڈیویزن کے فلخانہ بستی میں بستی پریزیڈنٹ اکھیل احمد صاحب کے ساتھ مل کر جارمنٹین ہسپیٹل کے ڈاکٹر اور میر جواد صاحب چیئرمن ڈیریکٹر آف دی ہسپیٹل اور کے جین میڈیکل ساتھ میں مل کر ایک بستی کے لوگوں کے لیے واسیوں کے لیے ایک میڈیکل کیمپ لگائے ہیں میں انہیں بہت بہت دنیا بات کر دی ہوں ایسا سباب کا کام آپ کرتے رہی ہیں ہم آپ کے ساتھ دیفنیٹلی ہے آج فلخانہ بیگم بازار فلخانہ میں آج فری میڈیکل کیمپ کا آغاز ہوا جارمنٹین ہسپیٹل کی طرف سے میر جواردار خان صاحب کے اس کے چیئرمن نے ان کی طرف سے اور کیجین میڈیکل کی جانب سے یہ کیمپ منقب کیا گیا ہے جس میں فیل خانے کے اطراف اور اسناکس کے لوگ کم سے کم پانسو سے زیاد لوگوں نے اس کیمپ سے فائدہ اٹھایا ان کو فری چیک اپ کیا گیا اور فری میڈیسن دیا گیا کیونکہ یہ کیمپ میں کرنے کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم میں غربت زیادہ عروج پہ ہے اور غریب لوگ جو ہم آفورڈ نہیں کر سکتے اسی لیے جارمنٹین والے ہر ایڈیوں میں ایسے کیمپس لگا رہے ہیں اور ہم جیسے لوگ فری میڈیسن دے کر کوپریٹ کر کے غریب لوگوں کو مدد پہنچا رہے ہیں کہ میں اس کیمپ میں جناب اردو امساری صاحب کشف لائے ہیں اور کارپریٹر اور تمام کونسنسی کے لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں فیل خانے کے لوگ اس کیمپ سے فائدہ اٹھائے ہیں اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ایسے کام ہم سے لے اور ہمارے اردو امساری صاحب کی رہبری سے ہم لوگ جو ہنا یہ کام کیے ہیں اور انشاء اللہ تعالیٰ گوشہ میل اسمبلی کانسنسی کے چھے ڈیویجن کے اندر ہم نے یہ کام کو انجام دینے کا پلان کیا ہے نیکسٹ پلان دتاتریہ نگر ڈیویجن میں وہاں کے پرسیڈنٹ ہمارے پاہر صاحب پاہر حسین صاحب بھی یہاں موجود ہیں اور میں تمام لوگوں سے یہ گزارش کروں گا جتنے بھی لوگ پیسے والے ہیں ان سب سے میں گزارش کروں گا کہ ایسے سلام ایریاز میں آپ لوگ جو ایسے ایسے کیمپا کرے تاکہ غریبوں کو جو اینا فائدہ پہنچ سکے اور غریبوں کو جو اینا اس کا فائدہ ہو سکے اتنا کہتے ہوئے میں تمام ہمارے ہاسپٹل کے جتنے بھی ڈاکٹرز آئے ہیں میڈم اور تمام ڈاکٹر صاحبوں کا میں جو اینا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو دن دگنی راچ چوگنی ترقی دے اور جو اینا ایسے خارے خیر کے کامہ کرنے کے لیے آگے بڑے ہیں اور ان کا صحت جسمانی اور جو اینا ہر مسیبت ہر بھلا سے محفوظ رکھیں نمستے میں ڈاکٹر ویجے کمار جرمنٹن ہاسپٹل سے جرمنٹن ہاسپٹل کے ڈاکٹر میر جاوید جار خان کے ایک رپا ریا سے آج پرانے فیل خانے ایریا میں گوشہ محل کانسٹیونسی میں محمد اکیل احمد کنوینر ٹی آر ایس مائنورٹی سیل کے اپستیتی میں جرمنٹن ہاسپٹل دوارہ یہ کیمپ کنڈکٹ کیا گیا ہے اس کیمپ میں کم سے کم پانسو پیشنٹ دیکھے گئے ہیں سب کو فری دوا دی گئی ہے اور سب کا اچھا اپچار ہوا ہے جرمنٹن ہاسپٹل کی یہی کوشش ہے کہ اس طرح کے کیمپ اور کریں اور اگلا کیمپ دکتہ ترے نگر میں ہونے والا ہے آپ سبی سے یہی نیویدن ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کیمپ میں آئے اور یہ فری میڈیسین اور یہ ڈاکٹر کے ٹیٹمنٹ کا فائدہ اٹھائیں تھانکیو یہ روز میں جرمنٹن ہاسپٹل ترپنا ڈاکٹر میر زیواز زرکان سر آدھوریم لوں اوال فیل کالان لوں اکھیل سر سمکشم لوں ڈاکٹر سالھ آسی مادام ڈاکٹر آسی مادام روشن سر اور ماجید سر پالکونم جارگیند یہ کامپ انتو ویجے وانتو جارگید اور ماندر سرکال ماننیشن فرخان کی ماندر درپن ماندن ہیلتھ کر کلینک ترپنید ڈاکٹر کالیل سر ماندر سرکال ماننید کامپ انتو ویجے وانتو جارگید ماندر سرکال ماندر سرکال